بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ابھی کل ہی کی بات ہے جب لبرل لوگوں کے سامنے مذہب اللہ اور رسول کی بات کی جاتی تھی تو یہ لبرل دانشور مزاق اڑانا شروع کرتے تھے یہ لوگ سائنس کی بات کرتے تھے مغربی اقدار کے قصیدے پڑھتے تھے مگر اچانک دنیا بر میں مذہب ایک بار پھر اہمیت حاصل کر گیا ہے خاص طور پر اسرائیل کے ایک ربی کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ اے یہودیوں تمہارا مسیحہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اٹھو اور اس کے استقبال کی تیاریاں کرو ناظرین دنیا کے بڑے بڑے مذہب اس وقت حالت انتظار میں ہیں ہندو اپنے آخری اوتار کالکی کی راہ دیکھ رہے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد کے منتظر ہیں اور ہم مسلمان جناب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں یہودیوں کا انتظار ان کے اپنے ربی کے مطابق اب ہتم ہونے کو ہے ان دنوں جب پوری انسانیت کرونا وائرس سے نجات کی تدبیریں کر رہی ہے یہودیوں کے مذہبی علماء انہیں اپنے مسیحہ کے استقبال کے لیے تیار کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت اسرائیل کے ٹاپ کے ربی اور علماء کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور ان کو قدرت کی طرف سے ایسے کیا کیا اشارے مل رہے ہیں اسرائیل ٹوڈے کے مطابق یہودیوں کے مسیحہ کی آمد اتنی قریب ہے کہ تمام بڑے بڑے ربی اس ڈر سے اسرائیل سے باہر نہیں جا رہے کہ کہیں ان کی غیر موجودگی میں مسیحہ کی آمد نہ ہو جائے اور وہ اس کے استقبال کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے دوسرے الفاظ میں ایک آدھ نہیں بلکہ تمام بڑے ربی مسیحہ یعنی دجال کی بہت جلد آمد پر یقین رکھتے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہودیت میں ربی ایک بڑے روحانی اور مذہبی عالم کو کہا جاتا ہے ربی شائم کانس کی اسرائیل کے تین بڑے مذہبی اور روحانی سکالرز میں ایک ہے ان کی عمر بانوے برس ہے ان کی بات بڑے غور اور توجہ سے سنی جاتی ہے آپ انہیں اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کا مششد بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک ربی کو بتایا کہ میری مسیحہ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں یعنی مسیح دجال کے ظاہر ہونے کا وقت آن پہچا اسرائیل کے ایک اور ربی شلومو امار نے حال ہی میں ربی شائم کانس کی سے ملاقات کی اس ملاقات میں ربی کانس کی نے ربی امار کو بتایا کہ ہمارا مسیحہ دروازے پر کھڑا ہے اس کے استقبال کی تیاریاں کرو اس وقت اسرائیل سے باہر نہ جاؤ کہیں مسیحہ تمہاری غیر موجود کی میں نہ آ جائے ربی شلومو امار کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے اشارے مل رہے ہیں جنہیں ہم کسی صورت نظرانداز نہیں کر سکتے اسرائیل میں منتخب حکومت قائم نہیں ہو پا رہی دنیا کے بادشاہ نے اسرائیل آ کر یہودیوں کو عزت بخشی اور مقدس اور زمین پر ہمارا حق تسلیم کیا ربی کا کہنا تھا کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی پیغامبروں کی دی گئی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو چکی سب بڑے بڑے ربی متفق ہیں کہ ہمارا مسیحہ اب ظاہر ہونے ہی والا ہے آنے والے واقعات کی رفتار بہت تیز ہوگی یہودی لوگ تورات پڑھیں اور عبادت کریں ناظرین جیسا کہ آپ نے جان لیا کہ اسرائیل میں اس وقت مسیحہ یعنی دجال کی آمد کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں یکم جنوری سے نیٹ فلکس پر مسیح کے نام سے ایک ویب سیریز بھی جاری ہو چکی ہے تاکہ پوری دنیا کے ذہن تیار کیا جا سکے پرونا وائرس کی وجہ سے ڈڑی ہوئی انسانیت کسی ایسے مسیحہ کا انتظار کر رہی ہے جو اس مرض سے نجات کی نوید سنا سکے ناظرین اتفاق صرف ایک بار ہوتا ہے جب اتفاق پہ اتفاق ہونا شروع ہو جائیں تو وہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ کسی سازش کی نشانی ہوتا ہے دجال کی آمد کا صحیح وقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ اس دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئندہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ